اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز 5.4 کے کوسٹن نمبر 8 کے ساتھ آخری سوال ہے ہمارے پاس اور یہ بھی ہمارے پاس ایک کیوبک پولانومیل ہے اور اس کو بھی ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے بائی فیکٹر تھے انہوں لیکن یہاں پر جو کوسٹن نمبر 7 تھا ہمارے پاس اسی سرسائز میں یا کوسٹن نمبر 8 ہے ہمارے پاس ان کا جو ڈیفرنس ہے باقی سوالوں کے مقابلے میں وہ ہے لیڈنگ کوئیفیشن کا کوسٹن 7 اور 8 میں ہمارے پاس لیڈنگ کوئیفیشن جو ہے وہ ادھر دن ون ہے اور باقی ہم نے جتنے بھی سوالوں ٹیم کیے ان میں لیڈنگ کوئیفیشن ہمارے پاس ون تھا میتڈ ہمارے پاس ہوئی ہوگا ترکی کار ہمارے پاس ہوئی ہے صرف اور صرف آپ لوگ کے پاس لیڈنگ کوئیفیشن کا ڈیفرنس آ رہا ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں نے ون کے ساتھ کام کیا تھا اور یہاں پر اس کوسٹن میں 7 تھا یا یہ کوسٹن نمبر 8 ہی اس میں ہمارے پاس ادھر دن ون ہی سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جو پوسیبل فیکٹر ہے کانسٹن ٹرم کے وہ لکھوانے پڑتے ہیں وہ یہاں پر مائنس ون ہے وہ کانسٹن ٹرم تو اس کے جو پوسیبل فیکٹرز ہوں گے وہ ہمارے پاس بن جائے گا پلس مائنس ون بن جائے گا کیونکہ مائنس ون یا تو یہ پلس ون پر ڈیوائیڈ ہوگا یا یہ مائنس ون پر ڈیوائیڈ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس جو لیڈن کوئیپیشنٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹو ہی تو ٹو کے جو پوسیبل فیکٹرز ہے ہمارے پاس وہ یا تو پلس مائنس ون ہوگا یا پلس مائنس ٹو ہوگا اب ہم نے اس پانونومیل کے پوسیبل فیکٹر لکھوانے ہیں جو ہمارے پاس پی اور کیوں فارم میں ہوں گے تو یہ بن جائے گا آپ لوگ کے پاس پی ڈیوائیڈ بائی کیوں میٹ کہ آپ لوگ اس پی کے جو پوسیبل فیکٹرز ہے اور یہاں پر کیوں کی جو پوسیبل فیکٹر ہے آپ لوگ اس کو پی ور کیوں فارم میں لکھو تو یہاں پر ون ڈیوائیڈ بائی ون سے آپ لوگ کے پاس بنی آتا ہے تو یہاں پر ڈی نومنیٹر میں ون لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر جب ڈی نومنیٹر میں بات عدد ان ون کیا گیا تو اس کو لکھنا پڑتا ہے تو یہ بن جائے گا ون ڈیوائیڈ بائی ٹو لیکن اس کے ساتھ ہم سائن بھی لگا دیں گے دونوں پلس اور مائنس وارد اب یہاں پر ہمارے پاس چور پوسیبل فیکٹرز ہے پلس مائنس ون اور پلس مائنس ون اور دو اور ان چار میں سے ہمارے پاس تیم ایسے ہوں گے جو آپ لوگ کے پاس اس پنی نومنیٹر کے ریمنڈر کو زیرو کرے گا ریمنڈر اس کا زیرو آئے گا تو اب ہم یہاں سے تیم ویلوز ایسی پٹ کر لیں گے جس میں ہمارے پاس ریمنڈر زیرو آ جائے سو ناو پوٹ ہم یہاں پر ایکس کی ویلو پوٹ کر لیتے ہیں ون ایکویشن نمبر ون میں یہ بن جائے گا پی آف ون ایس ایکل ٹو ٹو انٹو ون کیوپ پلس ون سکوئر مائنس ٹو انٹو ون مائنس ون یہ بن جائے گا پی آف ون ون کیوپ تو ون کے برابر ون سکوئر سے ون آ جائے گا مائنس ٹو ملٹیپلائی بائی ون ٹو آ جائے گا اور مائنس ون سو ٹو ونز آر ٹو پلس ون مائنس ٹو اور مائنس ون تو یہاں دیکھیں پلس ٹو اور مائنس ٹو بھی کینسل ہو گیا اور پلس ون اور مائنس ون بھی کینسل ہو گیا ریمنڈر زیرو آ گیا تو جب ہم نے یہاں پر ایکس کی ویلو کو ون پوٹ کیا تو یہ بن گیا آپ کے پاس ایکس مائنس ون اس کا فیکٹر بن گیا کس کا فیکٹر بن گیا پلانومیل کا آف پی آف ایکس کیونکہ ہم نے ایکس کی ویلو ون پوٹ کی تھی تو یہ بن گیا ہمارے پاس ایکس مائنس ون تو ایک فیکٹر ہم نے یہاں پر پائنٹ کر لیا اب ہم دوسرے کے لیے آ جاتے ہیں اگین ہم یہاں پر پوٹ کر لیتے ہیں ایکس کی ویلو مائنس ون اگین پوٹ ایکس ایکل تو مائنس ون ایکسن نمبر ون تو یہ بن جائے گا پی آف مائنس ون ٹو انٹو مائنس ون پاور ٹری مائنس ون کا ہول سکوئر مائنس ٹو انٹو مائنس ون اور مائنس ون اطJO جگہ پر آ جائے گا مائنس ون پاور sleek مائنس ون کو تیندہیں مائنس ون مائنس ون مائنس ون کے اوپر سکوئر آگیا تو دو دفعہ مٹیپلائی کرنا ہے تو پلس ون ہو جائے گا مائنس مائنس پلس ٹو ونزار ٹو آ جائے گا اور مائنس ون اپنی جگہ پہ اب یہاں پر دیکھئے جب ہم اس ٹو کو مٹیپلائی کریں گے مائنس ون کے ساتھ تو یہ بن جائے گا مائنس ٹو یہاں پہ یہ پلس ون تھا اور یہ مائنس ون تھا یہ کینسل ہو گیا ادھر ہمارے پاس رہ گیا پلس ٹو تو ٹو اور مائنس ٹو بھی کینسل ہو گیا اگین ہمارے پاس ریبینڈڈ زیرو آ گیا between دیر کم نے یہاں پر جو مائنس ون پٹ کیا تھا وہ بھی آپ لوگ کے پاس بن گیا اور روٹ بن گیا زیروہ دیپنانومیل بن گیا سو ایکس پلس ون بھی ہمارے پاس بن گیا فیکٹر is a فیکٹر آپ پی آف ایکس کیوں فیکٹر بن گیا وہاں لڑی میں آپ لوگ بتا چکا ہوں یہ بن جائے گا ایکس پلس ون مطلب فیکٹر کے لیے سب سے پہلے اس نمبر کا زیروہ دیپنانومیل ہونا ضرور ہی ہے اگر زیروہ دیپنانومیل نہیں بنتا تو وہ فیکٹر بھی پھر نہیں بنے گا دو فیکٹر ہم نے یہاں پر پائنٹ کر لی ہیں اب ہم تیستے کی طرف آ جاتے ہیں اگین ہم یہاں پٹ کر لیتے ہیں ایکس کی ویلو مائنس ون اوور ٹو میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس پوسیبلیٹی تو زیادہ ہوگی لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر صرف انہی ویلوز کو پٹ کرنا ہے جس کی مدد سے ریمنڈر زیرو ہو جائیں اب ہم مائنس ون اوور ٹو پٹ کر لیتے ہیں سو پی آپ مائنس ون اوور ٹو یہ بن جائے گا ہمارے پاس ٹو انٹو مائنس ون اوور ٹو کا ہول کیو پلس مائنس ون اوور ٹو کا ہول سکوئر مائنس ٹو انٹو مائنس ون اوور ٹو ان مائنس ون اب یہاں پر یہ بن جائے گا مائنس ون اوور ٹو کا ہول کیو تو مائنس تو ختم نہیں ہو کیونکہ اوپر پاور آٹ نمبر ہی اور ٹو پاور ٹری برابر ہے ایٹ کی ادھر سے مائنس ختم ہوگا تو یہ بن جائے گا ون اوور ٹو کیونکہ ایون نمبر ہے جب ہم مائنس ون اوور ٹو کو ٹو ٹائم مٹیپلائی کریں گے تو one or four آ جائے گا ادھر two or two cancels ہو گیا اور minus minus one جائے گا плюс اور یہاں پر one رہ گیا اور یہ minus one یہ one or minus one cancels ہو گیا یہاں پر یہ بنے گا two ones are two and two fours are eight ادھر رہ گیا ہمارے پاس minus one over four اور plus one over four اپنی جگہ پہ یہ دوبارہ cancels ہو گیا remainder ہمارے پاس اس case میں بھی zero آ گیا so ہم نے جو ویلو یہاں پر پوٹ کی تھی وہ تھی x سے دیکھر 2 مائنس 1 اور 2 دونوں سائٹس کو ہم یہاں پر 2 سے مٹیپلائی کر لیتے ہیں 2 اور 2 کینسل ہو گئے یہاں سے تو ادھر رہ گیا مائنس 1 یہ درہا کہ آپ لوگ کے پاس بن جائے گا پلس 1 سو 2x پلس 1 ہمارے پاس بن گیا فیکٹر is a factor of p off x وہ اس پلس 1 کا فیکٹر بن گیا 2x پلس 1 بھی ہمارے پاس فیکٹر ہو گیا اب یہاں پر 3 فیکٹر فائنڈ ہو گئی تو باقی یہاں پر کوئی اور value put کروانے کی ضرورت نہیں ہے so thus the factorized form of p of x is so ہم ہم polynomial لکھوا دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس اصل question ہے 2x cube plus x square minus 2x minus 1 پہلا فیکٹر ہمارے پاس جو ہم نے find کیا تھا یہاں دیکھیں آپ لو x minus 1 تھا اگلا x plus 1 تھا x minus 1 x plus 1 اور تیسرا ہمارے پاس تھا 2x plus 1 so now you see that کم نے یہاں پر اسی question کو بھی آسانی کے ساتھ factorize کر لیے اور ہم نے اس کے تمام possible factor find کر لیے کیونکہ polynomial cubic ہے ہمارے پاس یہاں پر تو اس کے factor بھی ہمارے پاس 3 ہوں گی آپ لوگ کے پاس جو possibility ہوتی ہے وہ تو زیادہ کی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ صرف صرف انہی numbers کو put کرنا ہے جو remainder کو zero کرے وہ media students آپ لوگوں نے اس exercise کو سمجھ لیا ہوگا 5.4 ہمارے پاس اس کے ساتھ ختم ہو گیا لیکن اگر آپ لوگوں کو اسی lecture سے اسی channel سے کوئی پائدہ آپ لوگ کو پہنچ رہا ہو تو اس channel کو ضرور subscribe کیجئے گا اور اس کو آگے بھی آپ لوگ share کیجئے گا تاکہ مزید students بھی اسے پائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ from next lecture ہم اسی chapter کے review exercise کو حل کریں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ